مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کھاؤ ساف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ قل یا ایوہا الناس ان کنتم في شک من دینه فلا اعبدالذین تابدون من دون اللہ ولیکن عابد اللہ اللہی تبصاكم وآمرت ان اكون من المؤمنون وان اقن وجہك للدین هنیفا ولا تكونن من المسرکین صدق اللہ مولانا العلی جلاہیم وبلغ لا رسول نبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وآل ایبراہیم وآل ایبراہیم وفهمید مجید اللہم دارکانا محمد وعلى آل محمد وآل ایبراہیم اللہم دارکانا محمد وآل ایبراہیم گزشتہ جنہے میں قرآن کریم کچھ اندائیتوں کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ شرک ایک لانت ہے شرک ایک پلیٹی ہے نجس ہے جس کے کرنے والا بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا اس کے زمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری تمام پلیٹیاں نجس چیزیں ناپاک چیزیں دکھائی دیتی ہیں بعضی چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ حکمن پلیٹ ہوتی ہیں جیسے جھوٹ ہے کسی کے لئے کبھی دیکھا تو نہیں جھوٹ کیسا ہوتا ہے کالی رنگ کا ہوتا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے گلابی رنگ کا پیلے رنگ کا لیکن جھوٹ پلیٹ ہے کسی کو بھوکا دینا فریب دینا یہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا شرک اس قسم کی لانت ہے جو آدمی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور اتنی بڑی پلیٹی ہے اتنا بڑا نجس ہے کہ اللہ پاک جل نشان ہو کے لبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی زانی کو توفیق ہو جاتی ہے چور کو توفیق ہو جاتی ہے قاتل کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن شرک ایسی پلیٹی ہے جس کے کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں اور حضرت پاک میں آتا ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جدعاتی آدمی کی تعظیم کرنا گناہ ہے جدعات کرنے والے آدمی کی تعظیم کرنا گناہ ہے اس لیے کہ تم نے اس کی حمایت کی کہ جس نے سنتیں مٹا کر جدعات کو اجاگر کیا اور یاد رکھئے میں نے آیتر کرسی کا ترزمہ ذکر کرتے ہوئے بھی یہ بات بتائی تھی کہ رب العالمین پروردگارِ عالم ہیں اور وہ ساری کائنات کے ارادوں سے واقع ہیں میرے اور آپ کے دل میں ایک بات سو سال کے بعد جو آنی ہے اللہ کو پہلے سے پتا ہے کسی کا نام تو خدائی ہے جو سب کسی جانتا ہو اور کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا ہو رہا عوام کا یہ جواب کہ صاحب ہم نے اپنے ماباپ کو یوں کرتے دیکھا ہمارے بدورے یوں کرتے آتے تھے تو قرآن کریم اللہ پاتھ تم سب کو نصیب فرمائے تمہارے بچوں کو اللہ قرآن مجید کی دولت عطا فرمائے ترجمہ پڑا کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لوگوں نے یہی بات کہی وَإِلَىٰ كِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے اللہ پاتھ کے پغام کی طرف جو آسمان سے اُپرہ ہے وہ مدین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین دیا ہے وہ کہتے ہم تو اس دین کے قائم رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کا دین ہو دین کے بارے میں تو باپ دادا یاد آگئے کبھی کسی دیشی نے بھی کہا کہ میں تو اس کرسی پہ نہیں پیشتا میرا دادا تو گلیوں میں ڈالو دے کے مر گیا میں دیشی کیوں ملوں کبھی کسی پوتے نے اپنے بنگلے کو آگ لگائی کہ میرا دادا تو جھوپڑی میں رہتا تھا میں بنگلے میں کیوں رہوں دین کے بارے میں باپ دادا یاد آگئے جان بچانے کے لیے اور یہی لوگ تھے جنہوں نے خدا تی قسم اس ذات کو تن کیا ہے زمین تن کر دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات پہ چاروں طرف سے اطرازات ٹوکے ہیں چاروں طرف سے مار پڑی ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ تم آج بھی جا کر گمبر خضراتی زالیہ پڑھ کے پوچھو حکامی کمنی والے تیری جان کو کیا ولی تھی چاروں طرف سے عربی لوگ آگئے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں بڑے بڑے رئیس آئے سردار آئے چودری آئے خاندام قبیلوں کے نمبر دار آئے تیرا دین کیا ہے تیرا ایمان کیا ہے تیرا مدھب کیا ہے تیرا مسلح کیا ہے تیرا قیدہ کیا ہے مدلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں اللہ پاک جلی سانو نے فرما دیا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب چاروں طرف سے یہ لوگ بھیل کر کے آئے رس کر کے آئے آپ کو تنگ کرتے ہوئے آئے اور دین کے بارے میں پوچھیں تو فرمایا قل او میرے نبی زبان تیری ہوگی بولنوں گا میں خدا کل کہو ان پیارے پیارے لبوں کو حرکت دو اس پیارے پیارے گندان مبارک کو حرکت دو اس تیرے انور کو سامنے لاؤ قل کہو فرمایا ایوہِ الناس اے لوگوں اے انسانوں اے امیروں اے غریبوں اے جمانوں اے بوروں اے مربوں اے عارتوں یا ایوہی یاس او عربیوں او آدمیوں او کالے رنگ والوں گورے رنگ والوں تختوں پہ بیٹھنے والوں گلیوں میں پھیکے چکلے مانکے کھانے والوں یا ایوہی یاس اے انسانوں اے آدمیوں ان کو انتم کی شکیمی دین ہی تم شک کرتے ہو میرے دین کے بارے میں تمہیں ترددہ میرے یقین کے بارے میں تمہیں میرے مذہب کے بارے میں شک کرتے ہو تم میرے لگریات معلوم کرنا چاہتے ہو پھر تم سارا مکہ ایک طرف ہے تم چودی سارے ایک طرف ہو طاقت ایک طرف ہے دولت ایک طرف ہے میں وہ غریب ہوں کہ مات ہے ایک سے یدی یقین پیدا ہوا ساری صبرات ایک طرف ہے سارے رئیس ایک طرف ہے قبیلے اور خاندان ایک طرف ہے ساری کی ساری دولت ایک طرف ہے کہ میں تم سے درنے والا نہیں میں گھبرانے والا نہیں میں تسی سے سامنے چھکنے والا نہیں میں بھکنے والا نہیں فرمایا سو پھر میرا دین یہ ہے فلا آگو دون لدین تاب دون مل دون اللہ دو چوک فرمایا کالی کمنیوانے صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے تھے کہ جب میں یہ اعلان کروں گا تو پکھروں کی باریس ہوگی پھرنوں کی نہیں مار پرے گی ارے اور کون سا تلازہ تھا اور کون سا جگہ تھا اور کیا بھلائے حساب تھا کہ اندازہ نگاؤ مکہ کے مشریف کافر مکھن چاکتے ہیں اور دو جہان کے باقشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمائے خاندان کے درخصوں کے پکر ہی دستیاب نہیں ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی گھر والی ایک دن کا فاقہ گزرا دو دن کا فاقہ کا چاہ آخر دن ہو گئے مکہ کی تادرہ مکہ کی رئیسہ بڑی دولت مند مائی آج کالکم لیوالے کے گھر میں ہو کر ہاری دولت اللہ کی الہم پہ نکا دی آخر دن ہو گئے پتے بھی نہیں ملتے تھا تو کافر سیدہ خدیجہ کا بھتیجہ جب سنا کہ میری پھوپی کا برا حال ہے بھوک کی وجہ سے کچھ کھانا لے کے چلا انہوں نے پھر بھی اسنی مروبت تو آئی کہ دین کی دسمانی تھی چلو میری پھوپی آنچ دن کی بھوکیاں روٹی دے کر آؤں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میری پھوپی بھوکیاں تو اور بھوکی مارنے کی کوشش کرو گے جب کھانا لے کے چلنے لگا ابو جہل نے دیکھ لیا ہر روٹ سکر مگایا کرتا تھا سعبِ عبی طالب کے درمیان اور مکتے کے درمیان جس درمے میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قید ہے صحابہ قید ہے صحابیات قید ہے اہلِ بیت قید ہے حضرت خود قید میں ہے وہاں رہتے ہیں اور درمیان میں ابو جہل سالا دن سکر مگاتا ہے خمدار اگر کھانے کے چیز کسی نے ان کے ہاتھ لون بھی دیتی جو سرما پڑنے والا ہے اس کو آتا نہیں دینا جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے اس کے ہاتھ آتا نہیں بیتنا دانا نہیں بیتنا مفترانوں نے بھائی کات کیا ہوا زبردست بھائی بھائی کات ہے اور دوستو ہم تو ایک عورت کے کہنے پر فسر جاتے ہیں نا ذرا سا موہ یہ بنا دیتی ہے ہاں تم پکے عقیدے والے بنے بیتے ہو بچے کا تو یہ حال بنا ہوا ہمیں چا کروں میری فلا منت رہ گئی میری فلانی نظر رہ گئی میرا فلانا کام بیچ میں رہ گیا تم عقیدہ دیئے پھرتے ہو میرا سکھانا ہو جائے گا یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ یقین کریں کتابوں کا مطالعہ کریں علماء سے پوچھیں یہ مشکت یہ تکلیف دائی برستک اٹھائی ہے دائی فال گزر گئے صحابہ کو اور خود مدنی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اٹھائے پیٹ کی مار بھی کونی نہیں نمتا ایسے وقت نہیں پتا چلتا ہے ایمان کا یوں کیا پتا چلے گی تو تم کہتے ہو کہ جنت کی کونجی میرے پاس ہے میں کہتا ہوں میرے پاس ہے اور یہ اللہ بھی ذات جانتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان حضرات نے کلمے کے اوپر بڑا خرص کیا تھا ہمیں کلمہ ویڑے کی سہن میں دیوری کے دروازے پہ کھڑا ہوا مخت مل گیا اس نے کلمے کی قدر نہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف توجہ کرتے ہو گئے اور کہنے لگا پھر دین بتاؤ جی ہاں تو میرا دین آئے ہو نہیں واقعے کرتے ہو فرما قل یا ایوہ نماز انکم کم کی سکین دینی او لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے میرے عقیدے کے بارے میں شک ہے میرے مدھب کے بارے میں ترد ہو گئے پھر میں تمہیں علی الانعام بتاتا ہوں فَنَا عَابُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ میں ہرگز ان کی عبادت کرنے کو تیار نہیں جن کی تم خدا کے سیوا کرتے ہو درختوں کا پجاری میں نہیں بنتا پانی کا پجاری میں نہیں بنتا قبروں کا پجاری میں نہیں بنتا اس موقع پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھولی پھیلا دی پروردگار کے دربار میں دعا مانگی اللہم العاقدال قبری اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا برانا جس چیز کو نبی نے ساری عمر منع فرمایا اور منع فرمانے پر پتھر کھائے لولو آل ہو گئے اور اطلی غربت میں زندگی بسر فرمائی سیدنا فارو سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو میں نے نظر ماری چاروں طرف کے گھر کا مال تو دیکھوں دولت دیکھوں آسانسہ دیکھوں فرمایا کچھ بھی نہیں تھا ایک کوئے میں دو چار مشکی جو پڑے ہوئے تھے توجید تیش دیکھ سمس ٹوٹ کارم فرمایا کچھ بھی نہیں تھے تم طاقتور ضرور بنتے ہو حکومت والے ضرور بنتے ہو بڑے بہے رئیس بنے پھرتے ہو قبیلوں کے سردار بنے پھرتے ہو بڑے بڑے دولت مند بنے پھرتے ہو مگر میں کالی کملی والا تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اس لیے میں سرک کے لانت کی جڑےوں کھیر میں آہا ہوں میں تو خدا کے شروع کسی کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں بعض مرتبہ مجھے تو ایمانداری کی بات ہے اس بات میں لطف آتا ہے کہ بازی بازی عورت کتنی ثابت قدم گزری مولانا جلال بن رومی سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے اپنی مسنوی میں ایک واقعہ نقل کیا ایک عورت کا اخدود نار کے واقعے کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو بادشاہ وقت نے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب لوگ آ رہے تھے سجدے کر رہے تھے جا رہے تھے نمبر آگیا اس مائی کا تو اللہ پر یقین رکھتی تھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی تھی عقیدہ درست تھا اللہ کی کاؤفیق تھی اکڑ گئی انہوں نے کہا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا وہ کہنے لگی تم کون ہو سجدہ کرانے والے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو میرا یہ سر اپنے رب کے دروازے کے سوا کسی لیے آگے نہیں جھک سکتا بادشاہ کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئی کہ تجھے کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کوئی طاقت نہیں جو میرا سر خدا کے دروازے کے سوا کہ یہ اور دھکا دے یہ گردن کر سکتی ہے مگر دھک نہیں سکتی میرا عقیدہ ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے مجھے کوئی نہیں دھکا سکتا لہذا کہ آج آپ جا کر کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو عورتیں پکڑ پکڑ کے سجدہ کرا تھی پیروں فقیروں کے سامنے پہلے سر دھکانا پیروں سے ہاتھ لگانا پھر بات کرنی اور عقیدہ کر گئی کہلے لگی میں بالکل سکتا نہیں کروں گی میں نے کبھی کیا ہی نہیں میری یہ پیشانی پروردگار عالم کے دروازے کے سوا اپنے خالق و مالک کے سوا اپنے رازق کے سوا میرا مشکل کشابو ہے میرا حاجت روابو ہے میرا پالن حاربو ہے میرا پیدا کرنے والا وہ ہے میں اپنا سر اسی کی توقت پہ جھکا سکتا اندارہ لگا مسلمان اور صاحب صاحبیوں کا کہ گفتو ایزن پہ شوئی سجدہ کم ورنہ دری آتش بسو زیبے سخن جلدی کر یا تو سجدہ کر دیں ورنہ تجھے اس آگ میں بلا چولو چڑا پھیک دیا جائے گا مائی کا بچہ کھین کر آگ میں ڈال دیا آگ میں پھیک دیا اور ملالہ لشتے ہیں بود آزم پاک دینو مومنہ اور سجدہ آب اتنا کر دا موقع نوحا اور کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا کام کیا کرو لا الہ الا اللہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے جاؤں دے سکتی ہو اور رب العالمین کے سوا کسی کو سجدہ کبھی کیا ہے نہیں میری تمام تیزوں کا مالک وہی ہے یہ اولاد اسی کی عطا کرتا ہے بولی اس تانی کے بان اور محابضہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی مولا اللہ نے لکھا ہے کہ ہم مرد جتنے بھی ہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عورت کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے مرد جانی نہیں سکتا اگر بیٹا تین چار مرتبہ گود میں بیش کر کہے نا اببا جی بیٹے اببا جی بیٹے تیسری مرتبہ پاک کر کے تھپڑ کی بکڑا ہے اممہ کو دیکھو سارا دن سر کھاتا ہے امی جی بیٹا امی جی پتر امی ایک دفعہ بھی تھپڑ نہیں مارتی دوندو امی امی کہتا ہے دن جو خوش ہو رہی ہے میرے کپڑوں پر اگر بچہ پشاب کر دے وہ لے جائے سو دینارینو گھر جا کے میرے کپڑیں پلیٹ کر دیے اور اس کے اوپر سارا دن پشاب کرتا ہے سارا دن پخانا کرتا ہے ایک دفعہ بھی مو نہیں بناتی کتنی محبت ہے وہ عورت کو اپنی پیار سے ماں کو اپنی بیٹے سے کتنا محبت ہوتی ہے اندازہ لگا آگ میں سامنے بچہ پڑا ہوا ہے دل میں ذرا تلمل آنے لگی گھبرات آنے لگی عورت کی اندریہ کرنانے لگی دلی کچھا ہونے لگا گرہ جگر پھٹنے لگا آواد آئی اوہ ماسوم بچے ہیں تیری ماں نے مجھ پر یقین کیا ہے مجھ پر اعتماد کیا ہے مجھ پر توقل کیا ہے مجھ پر بھروسہ کیا ہے ارے سکدہ نہ کیا تجھے آگ میں دلوا دیا اوہ میرے بندے اوہ میری مائی کے بچے ہیں میری بندی کے نوری نظر اس آگ میں پڑا پڑا اس میں نیٹا لیتا ہے اپنی امہ کی تسلی کر دے سارا جہان دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا تماشا اب جھوکی اب آخر ٹوٹی اب اس کا یقین خاتم ملا اب اس کا ایمان ختم ہوا مگر وہ اللہ کی بندی کھڑی ہے اب آدھائی یا بچے دھرا بول اگر میں یوسف علیہ السلام کی گواہی معصوم بچے سے دلوا سکتا ہوں اگر کہ ماہی مریم علیہ السلام کی صفائی بچے سے دلوا سکتا ہوں تیری ماں پڑے مضبوط ایمان والی ہے اور مضبوط کر دیں بچے آگ میں پڑا پڑا لیٹا لیٹا کہتا اندر آمہ گر کے من این جا خوشم اور گر کے درے صورت میانی آتشم اور میری امہ گبرانہ پریشان نہ ہو دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے ذرا چھلان لگا کے تو دیکھئے تو گلاب اور چمیلی کے پھول بچے ہوئے ہیں عورت کی ایمان کی گواہی مل گئی اس کے یقین کی گواہی مل گئی ایک عورت کی وجہ سے کئی سو آدمیوں کا اور یقین بن گیا ایمان نصیب ہو گیا یہ تمہارا ملتان شہر جس میں تمہارے ہمارے باپ دادہ رہتے رہتے عمریں گزر گئی اسی شہر میں راگہ دیوان کی حکومت ہے بیٹا مسلمان ہو گیا کیوں ہوا اس نے تجارت کی جوہریوں سے جواہی راق بیچنے لانے والوں سے جو عرب سے آتے تھے سمندری علاقوں سے آتے تھے ان سے تجارت کی ان کی تجارت کی معاملات کی صفائل بیت کر راگہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا آج ہمارے معاملات دیکھ کر ہندو کافر مر رہے ہیں ان سے کوئی معاملہ کرکے تو دیکھیں ایک مرتبہ پھر پتا چلے غشنہ دے دے تو اسراک پڑھیں گے تحجد پڑھیں گے تصویعیں بھیریں گے تلاوت کریں گے مگر جب معاملہ کریں گے چسٹ ماریں گے اگلے کو جو معاملے کا زندہ مسلمان اس کا کیا معاملہ ہے کیا مسلمانی ہے خدا کی قسم مسلمانوں نے چاروں طرف پوری دنیا میں جو اسلام پھیلایا وہ معاملات کر کر کے پھیلایا کسی معاملے میں کاروبار میں جہریوں کو بڑا خسارہ آیا انہوں نے خسارہ اٹھا لیا مگر دھوکہ نہ کیا اس پر راگہ دیمان کا بیٹا مسلمان ہو گیا ارے اتنا بڑا خسارہ اٹھا لیا اور معاملات کے اتنے صفائی رکھنے والے لوگ آج نمک تمہارا ساتھ نہیں مرچیں تمہاری ساتھ نہیں علبی تمہاری ساتھ نہیں گرم مسلمہ تمہارا ساتھ نہیں چاہے کے گبے تمہارے ساتھ نہیں اور اور کچھ کیسے ساتھ ہوگا میرا تیرا خود دن پلیت ہے دن ساتھ نہیں نیت ساتھ نہیں روح میں مناوٹ ایمان میں مناوٹ یقین میں مناوٹ تمام چیزوں میں مناوٹ ہے آج بڑے خوش ہوتے ہیں خاندان کے خاندان کھر کا گھر جب سے ہم نے مناوٹ شروع کی ہے بڑا کاروبار جس کے بغیر کام اس ملک میں چلتا ہی نہیں راجہ دیوان کا بیٹا جوہریوں سے کاروبار کر کے مسلمان بن گیا اب بڑے آدمی کا بیٹا تھا اس سے بڑی فکر ہوئی کہ دین میرے گھر میں آگیا اسلام میرے گھر میں آگا جا اس نے خدا جانے کہاں کہاں سے بڑے بڑے پندک بلائے ہندووں کے پندک بلائے کبھی اپنا دین سمجھاؤ یہ تو بڑا نقصان ہواں کے راجہ کا بیٹا مسلمان ہوگیا اس کو بڑا سمجھایا لوگوں نے بڑے بڑے پندکوں نے سمجھایا اگر یقین کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں گھر کر جائے اس کا قیمہ تو بن سکتا ہے اگر وہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا پھر وہ کاروبار کو نہیں دیکھتا پھر وہ اسباب اور مال و مطا کو نہیں دیکھتا وہ کہتا کمان لانے اور کچھ بنے نہ بنے جس کا یہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے فرمائے تو میرا بنجا پھر دیکھ مزا لَأَقَنُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرُجُلِهِمْ مَا زمین سے اُگا کر کھلاوں گا آسمان سے برکتے برساؤں گا سَنُلْقِهِ فِي قُلُوبِ رسول اللہ میری قطرے قطرے میں خون کے بس گیا ہے اب کوئی طاقت ایمان نہیں چھین سکتی ایک پندت بڑا حسیار تھا اس نے راجہ سے کہا کہ دیکھو ایک بیٹے سے تجھے صبر کرنا پڑے گا اگر یہ مسلمان رہا تو تیرے گھر میں دین آ گیا سمجھو قرآن آ گیا ایمان آ گیا اور ایمان اور اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہے تیرا سانا گھر دیندار بنے گا سانا گھر مسلمان ہوگا یا پھر ترکیم میں بتاتا ہوں یہ مر جائے تو اچھا ہے اس نے کہا کیا اس لڑکے کو بلایا کنے لگاؤ میاں تو مسلمان ہے کلمہ پڑتا ہے یقین والا بلا بچا ہے ایمان والا بلا بچا ہے ہم تجھے لوہا گرم کر کے دیتے ہیں جب جانے یہاں سام کے سامنے پانچ منت سینے سے لگا کے دکھا پانچ منت سینے سے لگا کے دکھا اس نے کہا بے شک لے آو پرواں نہیں لے آو لے آو مجھے کوئی پرواں نہیں یہی ملکان کا چونک بازار تھا خلقت تھی مخلوق تھی تماشا دیکھنے دنیا آئی تھی سب کے سامنے جب وہ سرخ گرم لوہا کر کے لایا گیا یوں لکھا ہے ملکان کے تاریخ میں کہ اس لڑکے کے دل میں تھوڑی سی تلول سی آنے لگی کہ الہی اب جل جاؤں گا اب مر جاؤں گا اب آگ مجھے سار دے گی تو یوں لکھا ہے کہ جب وہ لوہا درم گرم اس کے سامنے لایا گیا آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ سرخ گرم لوہے کے اوپر کیری مکوڑے زندہ پھر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا جو ذات ان کی حفاظت کر سکتی ہے وہ میری بھی کرے گی انہوں نے پات میرز کا مطالبہ کیا تھا راجہ دیوان کے بیٹے نے لوہا گرم گرم لے کر سینے سے نگاہ ہوڑے گھنٹوں کھڑا رہا خدا کی قسم کتنی بڑی عظمت تھی ایمان کی ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے یہ ملتان گواہ ہے ملتان کی سرزمین گواہ ہے ملتان سوک بہدار گواہ ہے ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے چھے سو کافل کرنا پڑھ کر مسلمان ہو گئے ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے یقین کی برکت سے آج وہی یقین کو چلا گیا جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے آئے تھے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک ایمان اور یقین ہو جایا تمام چیزوں میں یہی حال ہے فرما قل یا ایوہ الناس ایلو غسل و کان کھول کر انکم تم تھی ایسک من دینی وَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ میں ہر جس ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو جاؤ جاؤ جو تم سے ہوتا ہے وہ کرو کر رہے ہو اور کیا کرو گے فرما وَلَاكِنْ آَبُدُ اللَّهَ الَّذِينَ تَوَفَّاكُمْ میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں اس کا عدب اور احترام کرتا ہوں اس کی تازیم کرتا ہوں میں اس کے گھر کا طلاب کرتا ہوں اس کے گھر کے ذناب کو پکڑ کر دعائیں مانگتا ہوں اس کے مقامیں ملتظم کو ٹپس کے روتا ہوں عزرِ اصوات کو گو سے دیتا ہوں آبے زمزم کیوں پانی پی پی کر خوش ہوتا ہوں اس لیے یہ میرے مالک کا گھر ہے اس نے مجھے حکم دیا میں کسی قبر کا طلاب نہیں کروں گا کسی درخت کا طلاب نہیں کروں گا کسی درخت کے پسٹوں کو حاجت روا نہیں مانوں گا کسی جان چندے کی پن بھول کو حاجت روا نہیں مانوں گا مصیبت یہ ہے کہ اتنی عام بات سب کو پتا ہے اب ہندو پتل کو خدا مانتا ہے پوجہ کرتا ہے مسلمان جال کو خدا مانتے ہیں بور کو مانتے ہیں ہندو اور دوسرے کچھ لوگ پانی کو خدا مانتے ہیں اب ایک خدا کو دیکھٹی میں ڈال کر چھول دیتے رکھ دو اور دوسرے خدا کو آگ لگاؤ نچے سے نچے لکڑیاں جن رہی ہیں پیپل کی نچے والے خدا کو جو آگ لگی اوپر والے خدا کو جوش آیا وہ پالی اُبل کر لچ لے کا بیڑا گھر ایک اوپر لے کا ہی دوسرے خدا ہوں کی نلائی ہو گئی تمہار شاہ دیکھو فَمَا وَلَاكِنْ عَابُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ میں اُس کو خدا مانتا ہوں اُس کی عبادت کرتا ہوں يَتَوَفَاكُمْ جو تمہاری موت پہ قادر ہے موت پہ قادر ہے مارنے پہ قادر ہے جس نے کسی کو بھی موت سے چھپتے نہ دی اور یقین کیجئے اگر اللہ پاک کچھ لوگوں کو نہ مارتا تو بڑی گڑڑ ہو جاتی جو کتنے بڑے بڑے ہیں نا سکرہ ازرائیل کو عورت نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے حکومت نہیں چاہیے ورنہ یہ کچھ نہ کچھ اس کی جیم میں ڈال کر سارا رگڑا ہمیں لگواتے ہیں جب کسی بڑے کی گھر میں آتا وہ میں آپ پرنے بیڑے میں چھلا جائے ایک گھن ہزار روپیہ سکرہ ازرائیل کو پیسے نہیں چاہیے اس کو عورت نہیں چاہیے اس کو حکومت نہیں چاہیے نہیں تو کل کا چومیاں یہ وزیر آغم تجھے بناتے ہیں وزیر خوراک تجھے بنا دیتے ہیں دیکھنا یہ دوسری پارتی جو ہے نا مثلا نہ لگا دیں اسی کو جنارہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو سکرہ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا اس کی تو یہ حالت ہے اللہ اکبر سوچنے والی چیزیں ہیں ارے جن چیز جن کے پیچھے لگ کر ہم تمام کچھ خراب کر رہے ہیں شرک اولاد کے پیچھے ملاوت اولاد کے پیچھے رشوت اولاد کے پیچھے خدا کی قسم دشمن نہیں یہ خود تمہارے کپڑے اتار کے تمہیں یہاں ننگا کریں گے ایک آس ہم تھوڑا سا منظر سمجھ سکتے اور ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ ہم کو یوں جانا ہے اور یوں ہمارے پاتھ رہنا ہے تین دردن اولاد چھوڑ جاؤ ایک بھی قبر میں پاتھ لیٹنے کو تیار نہیں کھڑا کھڑ مٹی کھڑا کھڑ مٹی چچکی سے نہیں کھڑا کھڑ مٹی اس بیغم کے چیرے پہ ٹھیک رہا ہے جس کی مسکراہت دیکھ کر ٹھکن اتر جایا کر دی تھی جس کی آنکھوں کی پتلی پہ قربان تھا جس کے لبوں کے سرخی پہ جان دی جس کے رخصاروں کی گولائی پہ جان دی جس کے سلول پہ مرتا تھا آج ہزار امن نہیں لکھ امن مٹی پھیک کے اور پیٹھ کر کے چلا آ رہا ہے اس لئے فرمائے یتوفاکن میں اس خدا کی پولہ کرتا ہوں اس خدا کی نظریاز دیتا ہوں اس خدا کو اپنا پرورتگار مانتا ہوں یتوفاکن جو تمہاری موت پر قادر ہے مجھے حکم ملا کہ سر سے پہلے میں یقین کرنے والا بنو ہڈیاں میری ماری جائے جسم میرا سارا زخمی ہو جائے اہد پال کے اوپر غار پہ کھڑے کھڑے ککا دے دیا جائے لہو کی دار دور جا کے پڑے میرے غلاموں کو آگ میں جلا دیا جائے سم نے اوپیر دی جائے مگر مجھے یہ حکم ملا ہے مَعُمِتُ لِعَلْ أَقُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے زیادہ یقین کرنے والا بنوں مَعَلْ أَقِمْ مَجْحَاكَ لِدِّينِ حَنِیفَا وَلَا تَكُونَ اَمْنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں تو اپنا چیرہ اپنا مو اپنے رب کی طرف رکھوں گا میں مشرق بن کے ورنے کو تیار لیں جاؤ راضی رہو نراض ہو جاؤ تم میرے پاس آو یا دور رہو میں اپنے خدا کی ذات و صفات میں کسی کو کسی حال مطریق بنانے کو تیار لیں اس لیے زور لگا رہا ہوں کوئی لڑائی کسی سے نہیں ہو گئی کہ کئی جو مجھے لگا ہوا ہے تنازہ نہیں رب زوجلال کی قسم بابوز منبر رسول پہ بیٹھا ہو تم انہا یہ ہے کہ میرا تیرا قبر میں قیامت میں کالا مونہ ہو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کالا مونہ کر نہ جائیں اللہ کے دربار میں کالا مونہ کر کے نہ جائیں کوئی کسی سے یہ ہے ورنہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں تنازہ نہیں پارٹی بازی نہیں دھڑا نہیں کمیٹی نہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ کہ دعا کر اللہ پاک جب موت آئے تو یوں کہتے ہوئے چلے جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ سے رب العالمين لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توجید تیج سنت سوٹ کوم لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز بلما کرام کی تقاریب درس پرانو حدیث اسلامی کتب کا وصی زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ لے اللہ لا الہ لا الہ ایلا اللہ لا لا الہ ممتاز باتدہ سے مناظرے ترجماتے ہیں سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید موسیقی